اسلام علیکم ناظرین آج میں رمضان سپیشل میں بنا رہی ہوں آلو بخارہ کی چٹنی جو کہ شادیوں میں اکثر بنائی جاتی ہے تو یہ ہے آلو بخارہ جو کہ میں نے درائے تھا میں نے اس کو رات کو بھی کو دیا اور اب دیکھیں اچھے سے پھول چکے آلو بخارے کے پانی کے ساتھ میں انگریڈینز کو کروں گی پہلے بوائل کروں گی اچھے سے پندرہ منٹ تک انگریڈینز کو بوائل کریں گے اس میں ہے 1 پینچ جو ہے وہ اجوائن ہے 1 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور 1 پینچ ریڈ فوڈ کلر اور یہاں ہے 2 ٹی بل سپون ریزن کشمش جو کہ میں نے پانی میں بھی گوئی ہوئی ہے اور یہ ہے 2 ٹی سپون یہ 2 ٹی سپون ہے سرکا اور یہ ہے 1 کپ شگر ان چھے انگریڈینز کو میں پانی میں پندرہ منٹ تک بھی گوں گی اور پانی یہ والا یوز کریں گے جو کہ جس میں ہم نے آلو بخارہ بھی گویا تھا یہ آلو بخارے کا جو پانی ہے اس کے اندر یہ ریزنز ایڈ کر رہی ہوں میں چھیک ہے اس کے بعد یہ 2 ٹی سپون جو سرکا تھا وہ میں نے ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد یہ بیکنگ پاوڈر اور کلر چھیک ہے ایڈ کر رہی ہوں اسی میں ڈال دی ہوں میں یہ 1 کپ شگر اب اس کو پندرہ منٹ تک ہم پکا لیں گے پندرہ منٹ کے بعد پھر ہم اس میں آلو بخارے ڈال دیں گے اور پھر اس کو دس منٹ پکا لیں گے یہ تھوڑا تھک بھی ہو جائے گا جب تک پھر اس میں آلمانٹس جو کہ میں نے رات سے بھی گو کے رکھے ہیں ان کو چھلکا اتار کے وہ ڈالیں گے اور چار مغز یہ اپشنال ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں ورنہ یہ اس طرح سے بھی کھائی جا سکتی ہے دس منٹ ہو گئے ہیں یہ پانی کو پکتے ہوئے اب اس میں ہم آلو بخارے ڈال دیں گے سارا پھر اس کو دس منٹ پکائیں گے یہ اس طرح سے اس کو ہم پکا لیں گے اچھے سے ٹھیک ہے دس منٹ اس کو فل فلیم پہ دس منٹ اس کو ذرا ہم پکائیں گے یہ آلو بخارے کی چٹنی بن کے بلکل تیار ہے اب اس کے اندر بھیگے ہوئے بادام جو کہ پندرہ بیس بادام اس کو دو حصوں میں چھیل کے میں نے کٹ لیا تھا اور یہ ون ٹیبل سپون اس کے اندر چار مغز ہے وہ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے چھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کو بس ہم مکس کریں گے اور یہ چٹنیاں بلکل رڈی ہیں اب صرف اس کو ہم تھنڈا ہونے تک اس کو کسی بھی جار کے اندر بھر لیں یہ ایک مہینے تک خراب نہیں ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی